السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا سید المرسلین و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعلی ایبراهیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی recipe و علی آل ابراہیم winnaka حمید مجید رب الشرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالعقدتم من لسانی و یفقہ قولی اللہم لا سہلا إلا ما جالتاو سہلا وانتا تجل الحزنا ازا شیطا سہلا مزز بھائی اور بہنوں آج مورخہ 6 دسمبر 2019 دعویٰ سنٹر حیث سلامہ میں نماز کے نماز کا طریقہ اور اس کے حکام و مسائل پر آج ہماری چھتی کلاس ہوگی انشاءاللہ تو آج میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نا مسجد جانے کے مسجد کے عداب جو ہیں وہ بیان کروں گا تو میں شورٹلی یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے مسجد میں اگلی صاف اور مسجد میں جانے کے ہم نے تقریبا سارے جو ہیں حدیثیں پڑھ لی تھی ایک دو حدیثیں جو ضروری سمائیتا ہوں وہ میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ پر چلیں گے کیونکہ ہم لاس درس میں تکبیر تحریمہ پر ہم نے چھوڑا تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کے لئے سکون اور وقار کے ساتھ چلو تیزی اختیار نہ کرو پھر جس قدر نماز مل جائے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو اس میں بسکینت والوکار دو لفظ آئے ہیں یعنی سکون سے اور وقار سے مسجد میں جانا چاہیے آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ مسجد کے جب جماعت ہو جاتی ہے تو بڑا باگ کے جاتے ہیں تو اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ باگ کے نہیں جانا چاہیے ہنی آپ وقار سے جاؤ اس بات کو میں تھوڑا سا اوپن کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمیں تو آرام سے گئے تو ہمیں تو رکعت بھی نہیں ملے گی ہمیں ایون تشہد بھی جو ہے آخری تشہد بھی نہیں ملے گی تو یہ وقار سے جانے کے لئے بات کریں اگر میں تھوڑا سا تیزی سے جاتا تو ہو سکتا مجھے یہ مل جاتی تو اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو اسی وقت جب نیت کر کے وضو کر کے گھر سے باہر جاتے ہیں نماز کے لئے نکلتے ہیں تو نماز کا ثواب جو ہے آپ کو مل جاتا ہے نماز کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے اگرچہ آپ تھوڑا لیٹ بھی پہنچے ہیں جتنی نماز آپ کو ملی ہے اتنی پڑھ لیں جماعت کے ساتھ جتنی رہ گئی ہے اس کو آرام سے بعد میں پڑھ لیں لیکن باغیں نہیں آرام سے مسجد میں جائیں اور اگر آپ تیزی سے گئے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے وہ آپ کو ایسا کرنے کے لئے کہتا ہے اور وہ آپ کو گرا سکتا ہے یا تو کوئی آپ کو تکلیف دے سکتا ہے تو آپ کو آرام سے وقار سے جانا چاہیے جب آپ کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے تو پھر آپ کو وقار سے جانے میں کیا پرابلم ہے آرام سے جانے میں کیا پرابلم ہے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ ایسا ہی آپ کو فکر ہے آپ کی نماز کا تو پھر پہلے سے احتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے ہر کام کا ہم احتمام کرتے ہیں ہر چیز کا ہم احتمام کرتے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی کے لئے ہم اپنے آپ کو پہلے سے پریپیر کر کے رکھ دیں بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم اپنی یونی فارم اپنی شوز اپنی سوکس ہر چیز جو ہے رات کو ایک جگہ میں رکھ کے سوتے ہیں وہ ایک احتمام ہے نا تو نماز کے لئے بھی ہمیں پہلے ایک احتمام کر کے رکھنا چاہیے کہ نماز فلان نماز کا ٹائم ہے مجھے یہ کر کے اتنے ٹائم میں یہ کرنا ہے اور پھر نماز کے لئے مجھے اپنے آپ کو فارق کرنا ہے تو اس لئے اپنے آپ کو احتمام سے جو نماز پڑھیں گے آپ یعنی تسلی سے ٹائم دے کے احتمام سے نماز پڑھیں گے اس کا آپ کو عجر و سواب بھی زیادہ ہوگا اور آپ آپ کو خود بھی اس میں سکون بھی ملے گا اور آپ کی نماز جو ہے وہ ایک قابل قبول نماز ہوگی باگ کے جانا باگ کے آنا اور نماز میں بھی جلدی جلدی کرنا اسی لئے کہ آپ اپنے اپنے کاموں کو اس طرح ایڈجسٹ نہیں کیا تھا تو اگر احتمام کریں گے تو یہ ساری پرابلم جو ہیں وہ نہیں آتی دوسری یہ ہے کہ حضرت نافر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سرد اور تیز آندھی رات آندھی رات کو جس میں آندھی چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضیلہ انہوں نے ازان دی پھر کہا لوگو اپنے گھر میں نماز پڑھو اس کے بعد فرمایا جب کبھی شب یعنی بارش اور رات ایسے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ معظم کو حکم دیتے جب حیل الصلاح کی جگہ کہتے سلو فررحال اپنے گھروں میں نماز پڑھو تو ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں جب بہت زیادہ بارش ہو اس طرح کمکان ہو تو جو لوگ جو مسجد میں پہلے سے نہیں گئے بارش ہوگی ہے بہت زیادہ ہے تو آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت آپ نے سنا ہوگا پچھلی دنوں ورسپ گروپ میں بھی ایک مسجد نبوی کا شاید واقعہ تھا کہ وہاں جو موزن ہے وہ یہ سلو فرحال کی جو ہے وہ ازان دے رہے تھے ازان میں اس طرح کیا رہے تھے تو نماز جو ہے ایسی صورت میں گھر میں پڑھی جا سکتی ہے بڑی آندی ہے کچھ طرح اس طرح کی بات ہے تو گھر میں پڑھی جا سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دورانے اکامت کھانا آجائے تو پہلے کھانا کھانا چاہئے مگر آپ آپ کا کھانا آ گیا ہے اب اکامت شروع ہو گئی ہے تو اب آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ پہلے کھانا کھالیں اور اس کے بعد آپ نماز کے لئے جائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب کھانا لگ جاتا تھا ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے ہم قرات کی آواز بھی سنتے تو لیکن ہم اپنا کھانا جو ہے وہ مکمل کرتے تو کھانا جو ہے وہ مکمل کر کے جانا چاہئے ایک دوسری بات بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی کو حاجت ہے باترون وغیرہ جانے کی تو اس کے لئے بھی یہ حکم ہے کہ پہلے اس سے فارغ ہوا جائے کیونکہ نماز میں وہ وہ سکون نہیں رہتا وہ اتمنان نہیں ملتا کیونکہ بندے کو اپنی تکلیف ہو تو نماز میں جب جاتا ہے تو اگر وہ ان چیزوں سے فارغ نہیں ہوتا تو اس کو تو وہ سکون وہ نماز کا مزہ جو ہے وہ نہیں ملتا اور نہ ہی وہ کنسٹریشن جو ہے یعنی توجہ جو ہے پوری کی پوری نماز کی طرف اس کی رہتی ہے تو نماز کے لئے پوری کی پوری توجہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے جو کام ہیں ان کو نبٹا کے جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو نماز مغرب سے پہلے کھانا کھالو اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز کے لئے اجلت نہ کرو جلدی نہ کرو دوسرا جب نماز کے لئے ہم جاتے ہیں میں نے وہ حدیث بیان کر دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اندیروں میں جو نماز کے لئے جاتے ہیں یعنی جو عشاء کی اور فجر کی نماز اندیرے میں ہوتی ہیں تو ان نمازوں کے لئے جو جاتے ہیں اور ان کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کھلا نور دے گا تو یہ بھی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دائیں قدم رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں ایک جامع دعا ہے اعوذ باللہ العظیم بی وجہ القریم سلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ اللہ مفتح لی ابواب و رحمتک یہ اگر جس کو یہ نہیں آتی تو وہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ جیسے یہاں مسجدوں میں باہر لکھ کے بھی لگا ہوا ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ اللہ مفتح لی ابواب و رحمتک تو اس طرح پڑھ لیں اگر یہ اللہ مفتح لی ابواب و رحمتک یہ ضرور کہیں یعنی اتنا تو کم از کم ہر ایک کو یہ یہ یاد کر لینی چاہیے تو یہ اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہوتے تھے ایک چھوٹی دعا جو سب لوگوں نے اپنے بچوں کو یاد کرائی ہے بسم اللہ آمن تو باللہ بسم اللہ آمن تو باللہ اتسمت باللہ توکل تو علی اللہ و لا حولہ و لا قووة الا باللہ یا اگر اتنی نہیں آتی تو بسم اللہ توکل تو علی اللہ و لا حولہ و لا قووة الا باللہ اتنی پڑھ لیں اور گھر سے نکلتے بھی گھر والوں کو سلام کہتے ہوئے گھر سے نکلنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ گھر داخل ہوتے اور گھر سے باہر جاتے تو گھر والوں کو سلام کرتے تو ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اپنی اس میں نہیں رہنا چاہیے ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو دائیں پاؤں باہر نکالیں اور پھر یہ دعا جو مسجد جانے کی ہے وہ پڑھنی چاہئے اللہم جل فی قلبی نورہ فی لسانی نورہ و جل فی سمی نورہ و جل فی بسری نورہ و جل من خلفی نورہ و من امامی نورہ و جل من فوقی نورہ و من تختی نورہ اللہم آتین نورہ یہ دو تین روایتوں میں تھوڑے سے زیادہ لفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے تو یہ دعا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے لئے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے مسجد سے باہر جانے کی دعا جو ہے صلات و السلام علیہ رسول اللہ اللہم انی اصالک من فضلک و رحمتک تو یہ اس طرح پڑھ لینا چاہئے اللہم آسمنی من الشیطان الرجیم اللہم آسمنی من الشیطان الرجیم یہ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے اس وقت آپ جو بایاں پاؤں ہیں وہ باہر پہلے رکھیں گے تو یہ چھوٹی سی باقی صفحہ اول کی جو فضیلت ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کے بعد صفحہ اول کی فضیلت میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر کسی کو صفحہ اول میں بیٹھنے کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو ان کو قرآن دازی کے سوا کوئی چارہ نہ ملے یعنی اتنی فضیلت ہے کہ ہر بندہ پہلے جارکے اتنے لوگ پہلے جلے جائیں کہ آپس میں قرآن دازی ان کو کرنا پڑے کہ میں بیٹھوں گا پہلے میں بیٹھوں گا تو اس طرح یہ فضیلتیں ہیں جو ہم پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں آج ہم الحمدللہ تکبیرِ تحریمہ پہ جو ہے اپنا درست کا آغاز کریں گے تکبیرِ تحریمہ کے معنی ہوتے ہیں حرام کر دینے والی چیزیں اس تکبیر کو تحریم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تکبیرِ تحریمہ کے ادا ہوتے ہی نمازی پر امورِ صلاحات کے علاوہ دنیا کے تمام امور حرام ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو سلام کرنے والے کو والیکم سلام بھی نہیں کہہ سکتا یعنی جب تکبیرِ تحریمہ کہہ دیتا ہے تکبیرِ تحریمہ تحریم اس لیے ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ نماز کے امور کے علاوہ باقی تمام امور دنیا کے وہ سارے اس پر حرام ہو جاتے ہیں یعنی وہ کوئی بات چیت نہیں کر سکتا کھانا پینا نہیں کھا سکتا کچھ ایدھر ادھر باتیں نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا اس لیے اس کا نام تکبیرِ تحریمہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز کی چابی پاکیزگی اور اس کی تحریم بندش اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کی تحلیل یعنی کھولنا سلام پھیرنا ہے تحریم ہا تکبیر و تحلیل ہا تسلیم یہ ترمزی کی روایت ہے تکبیرِ تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے قبلہ کی طرف مو کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الجدین کریں یعنی دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ہے سیون تری ایٹ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور آپ نے ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھایا کہاں تک اٹھایا؟ کندوں کے برابر اٹھایا اور بعض حدیث میں آتے ہیں کہ شمحہ ادنیہ یعنی یہ کانوں کے برابر اٹھایا ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوگ کے برابر اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھوں کو کانوں تک بلاند فرماتے بخاری کی حدیث ہے شیخ البانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کا چھونہ بیدت ہے حضرت ناصر البانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے یعنی حدیث میں جو ہے ازنیہ تک کا لفظ ہے یعنی کانوں تک یعنی کانوں کی لوگ تک کانوں کو چھونے کا ذکر نہیں ہے فرافہ یدیہ ہین یکبر حتی یج آلوہما حضوہ مناک بیہی ہے یعنی کہاں تک نماز کی پہلی تکویر کہی اور اپنے ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھایا یہ آگے اس کا بیان جو ہے تفصیلوں نہ آ رہے ہیں مسنون طریقہ ہتھیلیوں کو کندوں یا کانوں تک اٹھانے ہے ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جس میں تفریق ہو یعنی مرد اور عورتوں کے لیے میں نے جیسے شروع میں یہی کہا تھا کہ پوری نماز مرد اور عورتوں کی ایک ہی نماز ہے مرد اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے میں نے شروع میں جو کہا تھا کہ پردے کے باقی کسی چیز کا کوئی فرق نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دونوں ہاتھ کندوں کے برابر اٹھائے اس طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے نہیں جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے اور سمجھے اللہ علیہ من حمدہ کہتے ہوئے اور سجدوں میں آپ یہ عمل نہ کرتے یعنی یہ رفعی دین کا عمل جب سجدیں کے لیے جاتے تو وہ ایسا عمل نہیں کرتے تھے رفعی دین اٹھانے کو یہ بات جو ہے بار بار آگی رفعی دین رفعی دین تو جن کو اس بات کا نہیں پتا کہ رفعی دین کیا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو یعنی یدین رفع اٹھانا دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو رفعالیدین کہتے ہیں ایک حدیث میں ہے کندوں کے برابر تک اٹھانا اور کانوں کے لوگ کے برابر تک اٹھانا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندوں کے برابر تک ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندوں کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کے اوپر والے حصے تک یہ جو حضرت مالک بن روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے اوپر والے حصے تک ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے یعنی اوپر تک یہ جو ہے اس روایت کے لیے کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے کہ اوپر تک اٹھاتے تھے لیکن زیادہ حدیثیں جو ہیں کہ لو تک اٹھاتے تھے اور یہ جو حدیث ہے اس پہ کافی لوگوں نے کلام کیا ہے یعنی اس پہ لوگوں کے اتراز ہیں رفعہ لجدین کرتے وقت تو مٹھی بند نہیں ہوتی بلکہ انگلیوں کو کھلا رکھنا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکویر کہتے تو آپ اپنی انگلیوں کو کھول دیتے یعنی انگلیوں کو اندر کی طرح موڑ کر نہ رکھیں بلکہ سیدھا کھول دیں اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے کرنا چاہیے یہ آپ سیدھے کھڑے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بلکل آپ کے پاؤں ہر چیز جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے پاؤں بلکل سیدھے ہونے چاہیے چہرہ پورا سیدھا ہونا چاہیے ایون یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی گردنیں جائے ہیں وہ بھی سیدھی رکھو گردنیں سیدھی رکھیں بلکل سیدھے آپ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد یہ اس طرح ہتھیلی اس طرح کرنی چاہیے اور انگلوں کو بہت زیادہ نہ کھولیں انگوٹھا بھی یہ بھی اس پونزیشن میں نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ایسے سیدھا ہونا چاہیے یہ حدیث میں بجود ہے کہ انگوٹھا بھی وہ بھی ایسے سیدھا اوپر کو ہونا چاہیے یہ بھی ادھر نہیں ہونا چاہیے بلکل ایسے ہونا چاہیے اور یہ کندوں کے یہ جو کندے ہیں اس کے برابر اس کے برابر دوسری حدیث میں ہے کہ یہ لو کے برابر یعنی آپ اگر کندوں سے اوپر آپ کا آپ کا ہاتھ جاتے ہیں تو یہ یہ کانوں کی یہ جو لو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہاں تک یہ جو نرم سہ ہوتا ہے یہاں تک ہونے چاہیے تو کیسے ایسے ہاتھ رکھنے ہیں ایسے رکھتے ہوئے یہ آپ کی یہ پوزیشن ہونی چاہیے اور ہاتھ جو ہیں بلکل ایسے سیدھے رہنے چاہیے اس کو رفا لیدین کہتے ہیں اور یہی تکبیر تحریمہ کی پہلی تکبیر جو ہے یہ ہے اور جیسے ہم ارز کر چکے ہیں پہلے کہ تکبیر تحریمہ میں تکبیر تحریمہ جو ہے قیام کی حالت میں ہے سوری قیام کی حالت میں ہے قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھے سیدھے کھڑے ہیں آپ یہ نہ ہو کہ آپ جھکتے ہوئے آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں جیسے باغتے ہوئے گئے ایسے کیا تو علماء کہتے ہیں بلکہ حدیثوں میں اس طرح اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس طرح کرنے سے آپ نماز میں داخل نہیں ہوئے کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ رکن ہے جس کی تکبیر تحریمہ ہی صحیح نہیں ہوئی وہ نماز میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوا تو اس بات کا ہر بندے کو بڑے دھیان سے جد میں گیا نماز کھڑی ہوئی تو میری تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہوئی تو مجھے رکھاتے ہیں جب دوبارہ ملی ہیں اس کا کیا ہے مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے میں تسلی سے اپنا سیدھا کھڑا ہوں تکبیر تحریمہ کہوں یعنی جو اس کی صحیح پوزیشن ہے وہ کرتے ہوئے پھر یہ ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ بانے یعنی ہاتھ بانتے جہاں پھر یہ ہے صرف تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ نماز میں مل جائیں اگر وہ رکوع میں ہے رکوع میں چلے جائیں اگر وہ سجود میں ہے تو سجود میں چلے جائیں رکوع میں جانے کیلئے تکبیر نہیں گئے نہ پڑے گئے جی یہ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہا اس کے بعد یہ تکبیر تحریمہ کی تکبیر ہے اللہ اکبر اب آپ نے دوسری رکعت میں یا سجدے میں یا رکوع میں کسی دوسرے اس میں ملنے ہے تو آپ کو اللہ اکبر پھر کہتے ہوئے نیچے جانے ہے پھر اللہ اکبر یعنی رکوع کے لئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے نیچے جانے ہے رکوع کے لئے جانے ہے تکبیر تحریمہ کی رفع جدین سے فارغ ہو کر اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر اس طرح باندھ لیں کہ بائیں ہاتھ نیچے ہو اور دائیں ہاتھ اوپر ہو چنانچہ حضرت سحل بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے دائیں ہاتھ آپ کو بائیں کلائی پر رکھیں یہ بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیثوں میں میں عمل بیان کروں اس کے بعد میں آپ کو کر کے بتاؤں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جاننے کے بعد آپ اس میں زیادہ اس میں خیال کریں گے اور آپ کو زیادہ یقین ہوگا اور آپ اس میں وہ سنت کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے نماز کی حالت میں اپنا بائیں ہاتھ دائیں کے اوپر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اصلاح فرماتے ہوئے دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو بھی کرنا چاہئے میں نے یہاں دیکھا ہے لوگ جو ہیں اس طرح کی کوئی حرکت کی جن کو نہیں پتا تو لوگ جو ہیں ان کو پکڑ کے سیدھا کر دیتے ہیں اور ایسا کر دینا چاہئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا انہوں نے بائیں ہاتھ دائیں کے اوپر رکھا ہوا تھا ایسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پکڑ کے دائیں ہاتھ اوپر کیا بائیں کے اوپر رکھ دیا ہاتھ کہاں باندھے جائیں نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہئے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلیتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَدَا يَدَاهُ الْيُمْنَ عَلَى يُسْرَ عَلَى صَدْرِهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے کہاں ہاتھ باندھے سینے پر ہاتھ باندھے صدر سینے کو کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے دیکھ لیں اس کی صحت کے بارے میں بھی یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس لیے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی شرائط کے مطلق کتاب کے آغاز میں فرمایا یہ مختصر اور صحیح حدیث کا مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح اور متصل سند کے ساتھ پہنچتی ہے اور بیچ میں کوئی راوی ساکت یا سند میں انکتا نہیں ہے اور نہ کوئی راوی مجروع یا ضعیف ہے یعنی یہ جو حدیث ہے وہ صحیح ہے اس کے علاوہ حافظ ابن حجر علامہ آئینی علامہ شکانی ملہ قائم سندھی مخدوم حمد حاشم ٹھٹوی علامہ ابن نجیم حنفی علامہ ابو الحسن القبیر سندھی علامہ محمد حیات سندھی سید ابو طراب عبداللہ شاہ راشدی اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے یہ جو سینے پہ آت باننا ہے ان علامہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يَنْ سِرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرْآَيْتُهُ كَالَ يَدَعُ حَذَا عَلَى صَدْرِهِ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کبھی کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف پھرتے تھے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ہاتھ سینے پر رکھتے تھے یہ حدیث جو ہے اس حدیث کو حافظ ابن حجر رنے فتح باری میں امام ابن سید ناس رحمہ اللہ عنہ شرع الترمزی میں اور علامہ نموین اثار سنن میں علامہ محدث عبد الرحمان مبارک پوری نے تحفت الحوزی میں فرمایا یعنی یہ ساری جو ہیں یہ حدیثیں یہاں اس کے بارے میں ہیں اس حدیث کی سند کے سب راوی جو ہیں وہ سارے جو ہیں صحیح ہیں ان میں کوئی بھی ایسا راوی نہیں ہے جس پہ کوئی شک کیا جائے سید نوال بن حجر رحمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں سینے پر باندھا کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر جو ہے وہ ایک سنٹر جگہ کو کہا جاتا ہے جیسے صدر مقام تو صدر کا مطلب ناف ہے یعنی اس سے وہ اس طرح کی بات لیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی آت آیت ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَقَصَدْرَكْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اب اس آیت کا ترجمہ آپ یہی کریں گے اَلَمْ نَشْرَحْ لَقَصَدْرَكْ صدر کا مطلب یہاں سینہ ہی بنتا ہے کوئی اور چیز بنتی ہے یہاں سینہ ہی بنتا ہے ٹھیک ہے ایک اور آیت ہے جو میں نے شروع میں بھی پری رَبِّ الشْرَحْ لِي صَدْرِ اے اللہ رَبِّ الشْرَحْ لِي میرے شرہ صدر فرما میرا سینہ کھول دے تو سینہ کھولنے کی بات ہے نا تو سینہ حدیث میں اور قرآن پاک میں صدر جو ہے سینے کو کہا گیا ہے تو سینے میں کی بات ہے اب میں اس کا یہ بتانا چاہوں گا یہ کیسے کیسے رکھنے ہیں تو یہ سینے ہیں تو ہاتھ جو سحی بخاری کی حدیث ہے سحی بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ سینے پہ ہاتھ رکھنے چاہیے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہاتھ جو ہیں یہ جو کلائی ہے یہ کلائی اس کو ایسے پکڑنا چاہیے یہ جگہ یہ یہ کلائی اور ایک دوسرے کے سامنے آنی چاہیے یہ کلائی اور یہ دوسری جو ہے ایسے سامنے آنی چاہیے اب جب اس کو یہاں کریں گے ایسے پکڑیں گے تو آپ یہ نیچے نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ جب اس طرح ملائیں گے تو آپ کہیں بھی اور باندھی نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ یہاں باندھیں گے تو پھر آپ کو ایسے رہنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر سیدھا کھڑے ہیں جیسے قیام میں کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ یہ ہاتھ یہاں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے تو وہاں آپ باندھی نہیں سکتے تو جو جو علماء اسم کی شارے ہیں جو اس کی شرعہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کی حدیث بخاری کی امام بخاری نے جیسے لکھا ہے کہ اس میں انہوں نے صدر کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کو یہاں اس طرح باندھنا چاہیے تو اس طرح باندھیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی سینے پہ باندھیں گے جو شارے ہیں جو شرعہ کرتے ہیں جو علماء ہیں انہوں نے اس کو اس طرح بتایا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ رکھا تو دوسری ایک جو صورت ہے وہ یہ ہے جس طرح ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ اس طرح رکھتی ہیں اللہ جو خواتین جس طرح رکھتی ہیں اس طرح ہم بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح رکھ سکتے ہیں ٹھیک دوسرا ایک طریقہ یہ ایک ہوتا ہے ذرا ذرا کہتے ہیں یہاں یہ کونی سے لے کے اس طرح اس انگلی کی جو بڑی انگلی ہے اس جگہ کو ذرا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بھی لوگ جو ہیں ہاتھ باندھ سکتے ہیں اس طرح بھی یہ تین طریقے ہیں اس طرح ایسے یہاں تک کونی تک لیکن کونی کے آگے تک نہ جائیں یہاں تک باندھ سکتے ہیں یہ حدیث میں آئے ہیں تو بہرحال سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے اور سینہ کہاں ہے کچھ لوگ یہیں باندھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سینہ یہیں شروع ہو رہا ہے تو یہ سینہ شروع ہو رہا ہے سینہ تو نہیں ہے سینہ اس جگہ کو کہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ سینہ کس کو کہتے ہیں تو سینہ اس جگہ کو کہتے ہیں تو یہاں ہاتھ باندھنے چاہیے اس طرح ایسے پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پکڑ لیا کرتے تھے تو اس طرح پکڑ لینا چاہیے اور یہ یہ رکوع میں جو قیام میں تقبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ پاندھنے کی جگہ جو یہ ہے اور یہ تمام مرد اور عورتوں کے لئے سب کے لئے ایک ہی بات ہے یعنی ان کے لئے الگ بات نہیں ہے آپ کے لئے الگ بات نہیں ہے تقبیر تحریمہ چونکہ رکن ہے اس کو بڑی تسلی سے ادا کرنا چاہیے اور اس میں غلطی نہیں کرنی چاہیے وہ ایک حدیث جو تمام علامانے اپنی تمام بحثوں میں اس حدیث کو لائے ہیں میں وہ حدیث پڑھتا ہوں آپ سنیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل پہلے سے موجود تھے فداخلہ راجولن ایک آدمی داخل ہوا فسلہ اس نے نماز پڑھی فسلم على نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا فردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فقالا اور کہا ارجے فسلہ فینک لم تسلی ارجے فسلہ فینک لم تسلی جاؤ واپس جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی ایک شخص تھا وہ آیا اس نے نماز پڑھی یہ صحابی کی بات ہے میری اور آپ کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں ایک صحابی داخل ہوتے ہیں داخل ہو کے انہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو جواب دیا اور کہا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوہ صحابی نے نماز پڑی تھی نماز نہیں پڑی کیوں کہہ رہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ نماز جس طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اس طرح نماز انہوں نے نہیں پڑی تھی اب اس بات سے یہ حدیث جو ہے اتنی جامع حدیث ہے میں نے بہت سی جب سے سلا کا چپٹر شروع کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ ہر جگہ یہ حدیث کورٹ کی گئی ہے اتنی اس حدیث میں مثائل جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑی یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نماز نہ پڑی جائے تو نماز سیرے سے ہوتی نہیں ہے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے اب وہ صحابی بھی ہیں میں اور آپ کی بات نہیں ہو رہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں وہ آ کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سلام کا جواب دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں جا کے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی فراجہ فصلہ کمہ صلی اللہ پھر وہ گیا اور اس نے جا کے نماز پڑھی سمجہ فسلم آلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا آکے اس نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا فقالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ارج فسلا فینک لم تسل جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو آپ کا استاد کوئی ہے آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے یہ فلان کام کرو تو آپ پہلے سے کوشش کریں گے کہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے میں کہیں میسٹک کیا ہوں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ گیا ہے اور میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں ضروری ہے کہ انہیں نے کچھ بہتر پڑھنے کی کوشش کی ہوگی پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی یہ بات یہ عمل تین دفعہ ہو جاتا ہے تین دفعہ وہ نماز پڑھتا ہے وہ صحابی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ جا کے نماز پڑھو آپ نے نمازی نہیں پڑھی جب تیسری دفعہ وہ آ جاتا ہے اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے وہ کہتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہی حکم دیتے ہیں تو وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں آتی فَعَلَّمْنِ پس مجھے نماز سکھا دیں فَقَالَ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا كُمْتَ اِلَسْسَلَاةَ فَقَبَّرَ اگر تم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو تقبیر کہو تقبیر تحریمہ کہو سُمَّا سُمَّقْرَ مَا تَيَسَّرَ مَاكَ مِنَا الْقُرْآنِ اور پھر جتنا تمہیں قرآن آتا ہو کچھ قرآن میں وہ پڑھو سُمَّرْقَ حَتَّى تَتْمَئِنَّ رَاكِن اور پھر رکوع کرو اتمنان کے ساتھ تَتْمَئِنَّ کہا گیا ہے یعنی آسے آؤ جاؤ نہیں اتمنان کے ساتھ اتمنان بھی اسی لئے ہم نے جب رکن پڑے ہیں جب ہم نے نماز کے رکن کی بات کی ہے تو ہم نے اتمنان بھی جو ہے اس کو رکن کہا ہے سُمَّرْفَ حَتَّى تَتْمَئِنَّ اور پھر سیدھے رام سے ایتدال سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ سُمَّرْفَ حَتَّى تَتْمَئِنَّ جَالِسًا اور پھر اڑ جاؤ اور اتمنان سے جلسے میں بیٹھ جاؤ یعنی جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں اس میں بیٹھ جاؤ پھر سجدہ کرو سجدے میں اتمنان سے رہو پھر سارو اٹھا کر اتمنان سے بیٹھ جاؤ اور پوری نماز اس طرح مکمل کرو پھر اس طرح تم نماز پڑھو دیکھیں اس میں جو اس علماء کہتے ہیں کہ اس صحابی نے جو مین میں سٹک کر رہا تھا وہ بہت جلدی کر رہا تھا اور اس میں اتمنان سے کرنے کی اتمنان سے بار بار کا لفظ جو ہے اس سے علماء کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی تھے وہ بہت جلدی کر رہے تھے اور آگے جب ہم رکو سجود کی بات کریں گے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو سجدے میں اور رکو اور سجدے میں چوری کرتا ہے یعنی وہ اس طرح چوری اور ایک جگہ ہے جیسے اس طرح نماز نہ پڑھا کرو جس طرح ٹھونگے مارتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں انشاءاللہ آگے آئیں گے تو ہمیں کیا ہے کہ نماز بہت اتدال سے بڑے اتمنان سے نماز پڑھنی چاہئے یہ تو ساری ساری بات شروع میں یہی کہہ دی گئی میں نے آپ کو آپ کو سمجھایا بھی آپ کو کہا بھی کہ اگر آپ نے نماز جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی سگھائی ہے ایسی نہیں پڑھیں گے تو سرے سے نماز ہوتی نہیں بلکہ آگے میں اور بیان کرنے والا ہوں یہ بہت بڑی تعلیم ہے اگر آپ کسی بھائی کو بول رہے تو جو بھٹا ہے ہمیں راتنا تو آیا بڑا ہوتی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں استفساہ ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں جو بچپن سے ہمیں سکھائی گئی ہیں سبحانک اللہ موابِ حمدیک شادن لا الہ سبحانک اللہ موابِ حمدیک وَتَبَارَكَسْمُكَ وَتَعَالَ جِدُّكَ وَلَا اِلَا خَغَيْرُكَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے تھے تو کچھ دیر خموش رہتے تھے اور سبحان اللہ یہ صحابہ اکرام جو ہیں انہوں نے دین ہم تک پچایا اور یہاں تک کہ ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خموش رہتے تھے تو وہ کیا پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خموش تھے تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تکبیرِ تحریمہ کہہ لیتے ہیں اور ہاتھ بانگ لیتے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑی دیر خموش رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ بات پر گوھر کریں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی داری جنبش کر رہی ہوتی ہے یعنی آپ کچھ پڑھ رہے تھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا پڑھتے ہیں ایک بات یہاں میں رکھ کے یہ بات کہوں گا کہ جنبش سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ دل میں فرانچیز جو ہے پڑھ لینی چاہیے دل میں پڑھ لینی چاہیے دل میں پڑھنے کا یہ نہیں ہے یعنی آگے آئے گا اکرہ بنفسک یعنی اکرہ بنفسک اپنے نفس میں پڑھ لیا کرو تو نفس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل موں زبان ہونٹ بالکل بند ہوں تو آپ پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے جب پڑھنے کی بات آئے گی تو علماء سے آپ یہ بات کلیر کر لیں کہ ہونٹ اور زبان ہلنا ضروری ہے آپ کی آواز باہر نہ جائے وہ بات الگ ہے لیکن ہونٹ ہونٹوں کا ہلنا اور زبان کا ہلنا ضروری ہے یہ پچھلے دنوں ہم نے شیخ آسم الحکیم شیخ آسم الحکیم کا انگلش میں ایک چھوٹا سا کلپ تھا وہ ہم نے اس کو اپنے گروپوں میں شامل بھی کیا تھا وہ اس کو بتا رہے تھے کہ یہ پڑھنا زبان سے اور ہونٹوں کا ہلانا ضروری ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرآت کے درمین کچھ سکوت فرماتے میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ تکبیر اور قرآت کے درمین سکوت میں کیا پڑھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے جن کو نہیں آتی اتنی مشکل نہیں ہے تو یہ دعا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں یہ تقریباً گیارہ بارہ دعائیں جو ہیں میرے پاس ایک جگہ لکھی ہوئی ہیں لیکن آج ان کو گیارہ بارہ کو دھرانا ہے دھرانا نہیں جا سکتا ایک تو آپ سبحانک اللہ مبابی حمدق و تبارک اللہ سبحانک اللہ مبابی حمدق و تبارک اسمو کا تعالی جدو کا ولا الہ غیر اکھ پڑھتے ہیں یہ پڑھ لیں اور دوسری یہ دعا جو ہے یہ پڑھیں یہ یاد کر لیں دو تین بھی پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے دو پڑھیں تین پڑھیں ایک پڑھیں زیادہ پڑھیں یعنی آپ تسلی سے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہمایا لوگوں کو کیا ہوا وہ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر آپ نے اس کے مطلق بڑی سختی سے فرمایا لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بنائی کو اچھک لیا جائے گا دیکھیں یہ بات جو ہے تقبیر تحریمہ میں ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جب جب تقبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ایسے کر کے کرتے ہیں اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے اس کے لئے حدیث آپ کے سامنے ہے بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں آپ کی آنکھیں نہ اچھک لے چھین نہ لے آپ کی آنکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 750 بسم اللہ پڑھ کے پھر آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور قرآن پاک بھی ہے کہ جب آپ قرآن شروع کریں قرآن پڑھنا شروع کریں تو تاؤز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ جب پہلے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو پہلی رکعت میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہر دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے ایک دفعہ جب آپ شروع میں پڑھ لیے تو وہ کافی ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یہ ہر دفعہ ضروری ہے پڑھنی باقی باقی جتنی صورتیں ہیں ان کے ساتھ برکت کے لیے یا جو بھی اس وقت کی وجہ تھی وہ لگائی گئی ہے لیکن سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اب ایک بڑی بحث میں شروع کرنے لگا ہوں پتہ نہیں آج ہم رکو تک ارادہ تھا کہ ہم رکو تک پڑھیں گے کہ رکو میں کیسے جانے ہیں لیکن ایک جو لاسٹ ٹائم ایک سوال ہوا تھا کہ کیا ہم سورہ فاتحہ ہم نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ رکن ہے سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے تو نماز نہیں ہوتی یعنی جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑی گئی وہ رکعت کمپلیٹ نہیں ہے یہ ہم نے کہا تھا پھر سوال کیا گیا تھا کہ سوال کیا تھا جی تو یہ سوال تھا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہم سورہ فاتح جو ہیں وہ کیسے پڑھیں گے جبکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لوگوں کا یہ یہ جو ہے کہنا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس بات کی دلیل لیتے ہوئے اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں سورہ فاتح سے انکار کرتے ہیں میں یہ پوری ایک بڑی بحث ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کیا پہلے کرنا چاہیے کیا بعد میں کرنا چاہیے اور دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت جو ہے مکی ہے یہ کب نازل ہوئی مکہ میں نازل ہوئی اور نماز کا حکم کہاں آیا مدینہ پاک میں آیا نماز کا حکم کہاں آیا مدینہ پاک میں تو یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا پورا پتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو ہم سے زیادہ وہ دین کو جانتے ہیں اور دین ہی ان پر نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ حکم جو ہے اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر بات اور ہے کوئی مائی کلال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے یہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا یہ آوریڈی ثابت ہے صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہہ اور اپنی صحیح میں انہوں نے اس کو لائے ہیں سوال نے اس کی بطاقی نہیں اس سوال کی سوال پر کوئی بھی اثر کی نماز ہے کہ امام دور سے نہیں پڑھتا لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری جماعت میں پہنچے ہیں اور وہ امام زیادہ ہی ان کی شاید پڑھنے کی ترقیب بہت ہی پاسٹ ہے تو وہ آدمی جو ہے پوری پڑھنے ہی پاتا اور وہ اس سے پہلے ہی تو اس میں کیا رحکم لیکن میں پہلے یہ پوری بحث پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے سب کے تقریبا جوابات جو ہیں اس میں ہیں اور اس کے بعد کوئی بات ہوگی تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے ابادہ بن سامت رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمنلم یقرہ بفاتح الكتاب حضرت ابادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث اب اللہ لکھ لیں یہ حدیث بخاری ہے seven five six حضرت ابادہ بن سامت رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہوئی یہ روایت صحیحین میں یعنی صحیحین جب کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے سنن اربا میں یعنی مسند احمد مسند احمد امام احمد سنن دار کتنی مسند احمد سنن بہکی سنن دارمی کتاب القرآن جزا القرآن جزا القرآن اور حدیث کی تقریبا تمام کتابوں میں موجود ہے بلکہ امام بخاری رحم اللہ نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ام القرآن یعنی ام القرآن کہتے ہیں ام القرآن ہم نے سورہ فاتح کے دروس میں جو ریگولر آتے تھے وہ کون لوگ ہیں تھوڑا بتائیں گے ریگولر جو سورہ فاتح کے اور انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی لیا ہے سورہ فاتح کے یہ ہمارے دپیر میں تقریبا پچیس ویک جو ہے یہ اس پہ ہمارا سورہ فاتح پہ درس رہا ہے اور کمپلیٹ اس کے پورا ہمارے شیخ ابو سعید نے اللہ ان پر رحمت فرمائے اللہ ان کو صحت اندرستی سے دے اور خیر سے وہ واپس آئیں وہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے وہ انہوں نے اس کو مکمل پچیس میرا خواہ مجھے یاد ہے کہ پچیس لیکچر جو ہیں اس میں انہوں نے ان کی تجوید بھی بتائی اس کے حکام بھی بتائے اور اس کا جو بھی وجوب ہیں سارے جو ہیں اس میں انہوں نے بتایا لیکن چونکہ یہاں جو زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اس درس میں نہیں آتے تھے اس لئے ان کو کچھ اشکال ابھی باقی ہیں تو اس کا ایک نام عمل قرآن ہے یعنی فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر کے ساتھ سابت ہے کہ عمل قرآن یعنی فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس حدیث کے مطلق علامہ آئینی نے لکھا ہے اس حدیث سے عبداللہ بن مبارک عوضائی مالک شافی احمد اسحاق ابو سور اور دعوت زاہری رحمہ اللہ نے تمام نمازوں میں فاتح خلف الامام پڑھتے پڑھنے کے وجوب پر استدلال کیا ہے علام کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے پیش نظر سورہ فاتح امام اور مقتدی ہر پر نماز میں پڑھنا واجب ہے واضح رہے کہ قرآن فاتح نماز کے ارکان میں سے ہے اور رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اس کے اداع نہ کرنے پر وہ چیز مکمل نہیں ہوتی اور رکن محدث رکن نہ ہونے سے شریعت کی نظر میں اس کام کا کوئی اعتبار نہیں شاہ ولی اللہ دہلوی محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ارکان نماز کے مطلق لکھا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رکن سے ذکر کیا ہے کیا ہو جیسے آپ نے فرمایا فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی نیز آپ کا فرمان ہے کہ آدمی کی نماز جائز نہیں جب تک وہ رکو اور سجود میں اپنے پچھت کو سیدھا نہ کرے اور جیسے شارہ نے نماز جیسے نماز کا ہے نماز کے لیے اس کے رکن ہونے کی بڑی زبردست تنبی ہے پھر یہ بھی قائدہ ہے یہ قائدہ ہے لائے نفی جنس کی خبر جب محصوف ہو تو اس میں وجود کی نفی مراد ہوتی ہے یہ کہ وہاں کوئی کرینہیں صارفہ موجود ہو حدیث مذکورہ میں بھی لا نفی جنس کے لیے جس کے معنی ہیں کہ سورہ فاتح کے بغیر نماز کا سرے سے وجودی برقرار نہیں رہتا اسے لا نفی کمال قرار دینا محسی نظوری ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ جہری نماز میں سورہ فاتح پڑھنے کی سراحت ہے جہری نماز میں جہری نماز کس کو کہتے ہیں جس میں امام جو ہے اونچی آواز میں کرت کر رہا ہوتا ہے اس کو جہری کہتے ہیں اور جس میں امام خموشی سے کر رہا ہوتا ہے اس کو صریری کہتے ہیں تو جہری نماز میں امام کے پیچھے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت میں مفسر روایت میں امام کے پیچھے جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی صراحت موجود ہے چنانچہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے آپ نے قرآن پڑھا تو آپ پر قرآن کرنا باری ہوگی یہ بات آپ ذرا غور سے سن لیں آپ کو بات کا پتہ چل جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کر رہے تھے تو کچھ لوگ جو پیچھے بھی پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کرنا باری پڑھ رہی تھی یعنی ان سے پڑی نہیں جا رہی تھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا شاید تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو تو صحابہ اقرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فاتحہ کی سوا کچھ نہ پڑھو پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا یعنی اس حدیث سے یہ حدیث میں الگ سے بیان کرتا ہوں بال میں اس کے عربی کے الفاظ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو صورہ نماز فجر کی پڑھا رہے تھے تو ان کو کرت کرنا مشکل ہو رہی تھی کیونکہ لوگ بھی پیچھے تھوڑا پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پیرا اور پوچھا ہے صحابہ اقرام سے کہ آپ لوگ کچھ پیچھے پڑھتے ہیں تو صحابہ اقرام نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہ پڑھا کرو الا سورہ فاتحہ کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب اس سے آگے یہ بات ثابت ہوئی کہ کچھ اور نہیں پڑھنا چاہیے جب قرآن تو ہو رہی ہو تو کچھ اور نہیں پڑھنا چاہیے لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس حدیث میں واضح یہ بات ہے اس روایت کو امام بہکی رحمہ اللہ نے صحیح جبکہ امام ترمزی اور دار کتنی نے حسن کہا ہے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں یعنی امام کے پیچھے جب ایسے ہے تو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب امام قرآن کر رہا ہوتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یعنی دو چیزیں جو ثابت ہوئیں کہ ایک قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر کچھ پڑھنا چاہیے تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لہذا اس کے مطلق تردد مناسب نہیں اس مفسر روایت پر ایک اتراز ہے کہ اس میں محمد بن عساق نامی راوی نہ قابل اعتبار ہیں محمد بن عساق جو ہیں ان پہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں اس کی سند میں جو ایک راوی آتے ہیں یہ جو ہیں ان پہ اتراز کرتے ہیں اس لئے یہ روایت قابل صحت نہیں ہے اس اتراز کے مطلق ہمارے مندرجہ زیل ملاحظات ہیں ابن عساق کے مطلق امام ابو ذرا دمشق فرماتے ہیں کہ ابن عساق وہ آدمی ہیں جن سے روایت لینے میں بڑے بڑے اہل علم متفق ہیں اہل حدیث نے ان کے اہل حدیث مطلب جو حدیث لکھنے والے ہیں ان کے مطلق جانج برطال کی تو انہیں صدوق پایا یعنی ان کو سچا پایا جمہور آئیمہ حدیث نے ابن عساق کو سکہ اور حسن الحدیث قرار دیا ہے لہٰذا ان پر جرہ ناقابل التفات ہے ابن عساق ہر اتراز کرنے والوں نے متدد مسائل ہیں میں ابن عساق سے مروی حدیث سے استدلال کیا ہے بہت سے حدیثیں بیان کرنے والوں نے یعنی ابن عساق سے جو بہت سے حدیثیں لی ہیں چنانچہ بطور مثال چند ایک مرویات ہیں چور کا ہاتھ کاٹنے پر اتفاق ہے لیکن کتنی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹنا چاہیے یہ حدیث جو ہے ابن عساق سے آئی ہے یہ حدیث سب کے پاس ہے لیکن کتنی مالیت ہو جس پہ ہاتھ کاٹنا چاہیے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اگر دس درہ مالیت کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس سسلے میں بطور دلیل جو روایت پیش کی جاتی ہے اس میں محمد بن عساق موجود ہیں یہ جو حدیث ہے محمد بن عساق اس میں اس حدیث میں راوی موجود ہیں اب جو اتراز کرنے والے ہیں جو اتراز کرتے ہیں اس حدیث کو لے لے رہے ہیں اور جس حدیث میں ان کے مسلک سے مشابہ نہیں اس سے ماچ نہیں کر رہی وہ حدیث جو ان سے مسلک کے ماچ نہیں کر رہی اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں اور اس میں اتراز کر رہے ہیں کس پر؟ محمد بن عساق پر لیکن خود بہت سی حدیثیں ان سے لے کے بیان بھی کرتے ہیں ایک اور حدیث ہے نماز فجر کی خوب روشن وقت میں پڑھنے کے مطلق جو حدیث پیش کی جاتی ہے جسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے وہ بھی ابن عساق کے واسطے سے مروی ہے جامعہ ترمزی حدیث نمبر ہے ون فائی فور یہ باب السلام ہے تو یہ حدیث بھی جو ہے ابن عساق کے تھروں جو ہے وہ آئی ہوئی ہے ٹھیک؟ اب یہ تھوڑا سی بحث ایسی ہے کہ جو میرا خیال تھوڑی سی ہے ہمارے جتنے درس ہوئے ہیں اس میں تھوڑی سی خوشک سی ہے لیکن اس کو باہرل اس طرح بیان کرنا ضروری تھا تاکہ سب کی سمجھ میں یہ بات آجائے کہ یہ کیوں ضروری ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھائی جب فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جب امام کرت کر رہا ہوتا ہے تو کیا تم نماز میں کرتے ہو؟ پہلے دوسرے راوی تھے عبادہ من سامت اب دوسرے راوی ہیں انس بن مالک وہ بھی اسی روایت کو بیان کرتے ہیں امام کرت کر رہا ہو تو کیا تم کچھ امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ وہ سب خموش رہے آپ نے تین مرتبہ یہ سوال دور آیا پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کیا کرو بلکہ ہر ایک اپنے جی میں صرف فاتحہ پڑھا کرے امام بن حبان رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنے صحیح میں بیان کیا ہے حدیث نمبر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں صورہ فاتحہ نہ پڑھی وہ نماز ناکس ہے ناکس ہے تین دفعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر بھی پڑھیں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تم اس کو اپنے جی میں پڑھ لیے پڑھا کرو قرات فی نفس نفس کا معنی زبان زبان کے ساتھ آہستہ پڑھنا زبان کے ساتھ آہستہ پڑھنا چنانچہ ملہ علیکاری حنفی لکھتے ہیں کہ اس کا معنی آہستہ پڑھنا یعنی بلند آواز سے نہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم میں سے تم اس وقت قرات کرتے ہو جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرض کیا کہ ہم پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو سورہ فاتحہ پڑھے گا ضرور کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی میں مجھے مکمل کر لینے دیں میرا خالہ آپ کو تسلی ہوگی انشاءاللہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوری حدیث نمبر ہے ایٹ سیون ایٹ صحیح مسلم کی حدیث ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں امام ام القرآ کی قرآت نہ کی تو ناکس ہے تین مرتبہ فرمایا یعنی پوری ہی نہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لو اکرا بیہا فی نفسک یعنی اپنے دل میں پڑھ لو دل میں پڑھنے کا مطلب میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ زبان ہونٹ سے ضرور پڑھنا چاہیے دل میں یہ نہیں کہ بلکل بند موں زبان بھی ہونٹ بھی بند ہوں تو پھر ایسا نہیں ہے خداج کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک عالم میں میں ایک بحث جب یہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے خداج کا مطلب کہا کہ جیسے ایک حاملہ اونٹنی کا بچہ وقت سے پہلے گر جائے اس کو خداج کہتے ہیں کہ جیسے وہ بچہ نامکمل ہوتا ہے ناکس ہوتا ہے اس طرح تو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر خداج ہے نامکمل ہے اس طرح جس طرح اونٹنی کا بچہ کچھا بچہ گر جاتا ہے ٹھیک ہے نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ناکس ہے ناکس ہے ناکس ہے تین دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے میں نے اس کا حوالہ نمبر بتا دیا آپ کو 878 اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑتے تو ایک بڑی پیاری حدیث ہے اس میں پھر کیسے عمل ہو سکے گا کہ حدیث قدسی جو ہے وہ حدیث قدسی ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ٹائم ہو گیا ابھی تو یہ بات تو ابھی شروع ہوئی ہے یہ تو ابھی ٹائم ہوگی کیا ہے وہ انہوں نے جانا ہے وہ توبل والے ہیں انہوں نے جانا ہے حدیث قدسی ہے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں عمل قرآ کی قرآت نہ کی تو نہ کہ سہ تین مرتبہ فرمایا یعنی پوری ہی نہیں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آمام کے پیچھے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو پھر یہ حدیث جو ہے مکمل جو آگیا ہوتی ہے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز مکمل نہیں کیونکہ جس نے سورہ فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز ناکس ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماؤ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی یہ حدیث خدسی ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے یہ حدیث مکمل کرتے ہیں پھر ہم اگلی جو باعث جو آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے جو بندہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب طریفین اللہ کی ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا جواب دیتے ہیں یعنی دیکھیں یہ ایک مقالمہ ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ ایک گفتگو ہو رہی ہے سورہ فاتحہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حوالہ ساتھ میں دیں کہ اللہ نے یہ فرمایا اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتا ہے کال اللہ تعالی حمدانی عبدی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی یعنی دیکھیں رازو نیاز کی گفتگو ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور اپنے بندوں کے درمیان وَإِذَا كَالَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اور جب وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہمیشہ مہربانی کرنے والا جب بندہ یہ پڑتا ہے کال اللہ تعالی حسنہ علیہ عبدی تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا بیان کی وَإِذَا كَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مالِكِ يَوْمِ الدِّينَ پھر وہ جب یعنی اس کا مطلب پھر وہ جب کہتا ہے جزاک کے دین کا مالک اللہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے مَجْدَنِ عَبْدِ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّدَ إِلَيْي عَبْدِ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور ایک دفعہ فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سفرد کر دیئے یہ دیکھیں یہ گفتگو ہو رہی ہے نماز میں فَإِذَا كَالَ إِيَّا كَنَعْبُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَائِينَ پھر جب وہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں قَالَ حَاظَ بَعْنِ وَبَعْنَ عَابْدِ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو دیا جائے گا یعنی یہ جو ہے جب بندہ اس طرح کہتا ہے اِيَّا كَنَعْبُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَائِينَ کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اللہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں اور جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں راہِ راست دکھا ان لوگوں کی راج جن پر تُو نے انعام فرمایا ہے نہ غزب کیے گئے لوگوں کو اور نہ گمراہ کیے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کا بندے کا ہے جو اس نے مانگا یعنی یہ میرے جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دیتا ہوں یعنی یہ دیکھیں یہ اب یہاں تک یہ حدیث جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے اب جس بندے نے سورہ فاتحی نہیں پڑھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس بندے نے سورہ فاتحی نہیں پڑھی اب ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ سورہ فاتح نہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ جہری نماز میں تو نہیں پڑھتے ہیں کیا وہ سری میں پڑھتے ہیں سری میں بھی نہیں پڑھتے ہیں جب وہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں سری نماز یعنی جب امام کرت کر رہا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں جو نماز میں جیسے زہر کی نماز اور اسر کی نماز میں اس میں سری نماز ہے یہ اس میں امام کرت خموشی سے کر رہا ہوتا ہے کیا وہ لوگ سورہ فاتح پڑھتے ہیں وہ پھر بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے مسلک کو یہ بات میچ نہیں کرتی اب وہ گئے اللہ اکبر کیا اور اس کے بعد پوری نماز ایسی کھڑے ہو کے واپس آگئے انہوں نے اللہ سے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ جو صحیح حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ گفتگو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو ہوتی ہے وہ تو انہوں نے کی نہیں تو اس کی نماز کیسے ہو گئی اس حکم پہ انہوں نے عمل ہی نہیں کیا ہماری یہ بات جو ہے ہم نے یہ شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احدیث پہ عمل کرنا ہے ہم نے یہ بات شروع میں یہ واضح کر دی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا ہم اس پہ اتراز کریں ہم کون ہیں حق ہمیں ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتراز کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں سب سے زیادہ متقی ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں کوئی بندہ یہ کہے کہ فلان جو ہیں ہم ان کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑے عالم ہیں بڑے محدث ہیں بڑے یہ ہیں تو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ٹھیک انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تین لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین سے سوال کیا تین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں آکے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی انہوں نے اس کو مہات المومنین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مطلق بتایا تو انہوں نے اس کو کم جانا اور کہنے لگے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں ایک کہنے لگا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا سوں گا نہیں ساری رات نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا کبھی نکاح نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے پس فرمایا تم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے تو مہاد المومنین نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے آئے تھے وہ اس طرح سوال کر رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں رات کو نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور سوتے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزے چھوڑتے بھی ہیں یہ نوافل کی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پوری رات سویا نہیں کریں گے کیوں وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے پچھلے اگلے گناہ معاف ہیں ہمیں تو جتنی عبادت کرتے ہیں اتنی کافی نہیں ہیں تو ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے جتنی وہ کر رہے ہیں ان سے زیادہ کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے نہیں رہتے تھے کچھ رات کا حصہ پڑھتے تھے کچھ سوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دن میں روزہ رکھتے تھے کبھی چھوڑتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں بھی کرتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں میں اس طرح کریں گے کہ ہم پوری رات روزہ رکھیں گے ایک نے کہا میں پوری رات روزہ رکھوں گا دوسرے نے کہا میں پورا دن روزن سے رہوں گا ہمیشہ اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا ہم عبادت میں مسروف رہا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کٹھا کیا اور ان کو حکم دیا خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں میں تمہاری نسبت اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اور تقوی کرتا ہوں لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افتار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے جس نے میرے طریقے سے راج کیا وہ بھی وہ مجھ سے نہیں جس نے میری سنت سے برغبتی استعار کی راج کیا وہ ہم سے نہیں تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادت کرتے تھے جس طرح وہ حکم دیتے تھے جس طرح ہمیں احادیث سے صحیح احادیث سے ملتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے ہیں ہمیں کوئی بڑے سے بڑا عالم کہے کہ میری بات پر آ جاؤ تو ہم ان کی بات پر نہیں آ سکتے جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کا عمل پیش نہیں کرتا اب چونکہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے میں نے اس پر بڑی لمبی بحث کرنی تھی اس کو انشاءاللہ اس بات پر پچانا تھا کہ آپ کی پوری بات سمجھ میں آ جاتی اس کے بعد میرا تھا کہ میں صحابہ اکرام کا جو موقف ہے اس سلسلے میں اس کے میں نے احادیث کے ساتھ تقریباً بارہ حوالے جو ہیں بارہ تیرہ حوالے جو ہیں وہ لے کے آیا ہوں امام کے پیچھے صحابہ اکرام کا کیا موقف تھا چونکہ آج ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور طول والے جا چکے ہیں تو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت تمام احل حدیث پر احل حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام معاملات کو آسان فرمائے جو لوگوں کو مشکلات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کی مشکلیں دور فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کی جوب کا کلچوں کے جوب کے ایشوز ہیں جس کو کوئی جوب کا ایشو ہے جوب کا مسئلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے معاملات آسان فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مغفرت میں آئے سبحانک اللہ موابی حمدی کشید لا الہ الا انت استغفر و قوتو بولیک